اسلام علیکم بیارے دوستو امید اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرمزی ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے بین بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھیں شادو عباد رکھیں لاکھوں کروڑوں خوشیوں سے نوازیں اور ان کی ہر دلی خواہش بھی پوری فرمائیں آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ آج کے ولوکہ کرتے ہیں آغاز اور آج کے ولوکہ کچھ اس طرح ہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگا اگر کچھ بہن بھائیوں کو نہیں پتا ہوگا تو آج پھر سے بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ نا جب بھی ہمارے کوئی فاصل ہوتی ہے جیسے فارز کہہ رہے ہیں لیسن ہم لوگوں نے مطلب لگایا تھا تو تاب بھی ان میں سے بھی اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیاز تھے ان میں سے بھی حصہ دیتے ہیں مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ ادھر اپنے ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو ہمارے پاس ہیں وہ شہروں میں رہتے ہیں تو ان کے پاس نہیں ہیں تو پھر یہاں سے ہم لوگ ہر چیز انہیں بھیجتے ہیں تو بہنوں کا حصہ نکالنا بھی چاہیے جو نہیں نکالتے میری ان سے بھی ایک ویسٹ ہے کہ بہنوں کو حصہ ایک بار آپ دیکھ کے دیکھیں اور یتیم مسکین جو ہوتے ہیں ان کا بھی حساب دیکھ کے دیکھیں اور پھر دیکھیں ریزلٹ تو ہم لوگ بھی دیتے ہیں ہم لوگ انہیں جو گندم وغیرہ ہے نا وہ ادھر ہمارے یہاں دو تین کریم مدرس ہیں ہم لوگ انہیں مطلب گندم کا حصہ نکال کے بھی انہیں دیا ہے اور جو بھی مطلب آتے ہیں ہدھر ہمارے ڈیرے پہ بھی ہمارے کچھ خیرہ دے دیں تو انہیں بھی دیتے ہیں ساروں کچھ کرتے ہیں اور خاص طرح ہم بہنوں کو بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں تو ہمارے والدین نے ہمیں یہی کہا ہے کہ بیٹا ہمیشہ بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھنا ان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ نکالنا تو ہم لوگ وہ نکالتے ہیں تو بھئی اسی طرح آج بھی کچھ سین یوں ہی ہے تو ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ کچھ بہن بھئی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ سارا اپنی بہنوں کو دیتے ہیں بہنوں کو دیتے رہتے ہیں مجھے کئی بار میسیجز بھی آئے ہیں کہ بھئی آپ سارا کچھ اپنی بہنوں کو ہی دے دیتے ہیں تو اپن میں گھر کا بھی سوچے میرے بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا بہنوں کو دینے سے نہ ہی کوئی ہمارا وہ نقصان کرتی ہیں ان کا بھی حق وہ بھی حق دھنا ہے اس گھر کی یا جس طرح کے جس پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں انہی پیٹ سے وہ پیدا ہوئی ہیں میری بہنیں تو پھر بھئی اس طرح کا کیوں بھئی کہ بہنوں کا سارا کچھ بہنوں کا کچھ نہیں بھئی غلط بات ہے میں اس آدمے نہیں ہوں تو ہمارے یہ ضرور ہے کہ بہنیں جو ہیں وہ زمین میں حصہ نہیں لیتی ہیں لیکن باقی جت نہ بھی ہوتا ہے ہم لوگ ان سے بھی زیادہ کرتے ہیں ان کے ہر کام میں مطلب جب بھی انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کے سر پر ہاتھ ضرور رکھتے ہیں تو ان باقی جتنی بھی چیزیں کہت کرتے ہیں ان میں سے دیکھیں آپ فرض کریں مسرک کی بیجائی کرتے ہیں وہ بھی انہوں کا بھی حصہ دیتے ہیں چنو وہ بھی انہیں کے حصہ نکال کے انہیں دیتے ہیں لیسن ہو گیا ان کا حصہ بھی نکالیں گے پیاز ہو گیا ان کا حصہ بھی نکالیں گے لیکن الحمدلللہ سب ہی اپنے گھ موڑوں کمائن ٹھیک ہے لیکن ہم اپنا حصہ ضرور نکال لیں گے تو بھائی ایسا نکالنا بھی چاہیے تو آپ لوگوں کو بھی یہ چاہیے جو بین بھائی دیکھتے ہیں اگر نہیں کرتے تو ادھر ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں مسٹر مگری صاحب ہی لگے ہوئے پیاز ابھی لے کے آئے تو پیاز بھی دین ہے اور کس کے دین ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مگری مگری کی تھی یا وہ بگری بگری نو آز دی ہو مائزو بگری نو آز دیں اوازو مگرینا کی ٹوکری چھلے نو آز دیں بگری ان کے بگری میں ٹافی دوں گا فیک کے بگری بگری زور کے واس دے بگری زور کے واس دے میں گنڈے ہاں تو گنڈے کرنا ٹوکری یہ نیو پیاز ہیں اور اس میں سے سبی کا حصہ نکالنا ہے ابھی اب مجھے سارے پٹ لیا کے رہن دے ہیں اس دفعہ جو پیاز ہیں وہ اتنے نا موٹے موٹے نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے ہی ہیں پچھلی دفعہ تو اتنے بڑے بڑے پیاز تھے نا ادھر جگہ بدل نہیں پیہ گی اگلی دفعہ اس طرح پیازوں کو ساف کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ جتنے بھی پیاز ہیں اسی طرح ساف کیے جاتے ہیں اور یہ ساف کر کے کچھ حصہ جو ہے نا وہ کچھ مدرسے میں بھی دے دیں گے کچھ بہنوں کا بھی حصہ ہم نکالتے ہیں بہنوں کا تو ہم لوگ لازمی نکالتے ہیں اور باقی ادھر کچھ لوگ مانگنے والے جو آتے ہیں بہن بھئی انہیں بھی دے دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بھئی پیاز بھی دیں سبی چاہنے وغیرہ اس طرح کی جتنی بیدالیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی مانگتے ہیں انہیں بھی دینی پڑتی ہیں پھر کیا کریں بھئی دینی بھی چاہیے ان کا اس سے بھی نکالنا چاہیے اور مسٹر مگلی صاحب جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ دادے کے ساتھ اس کی بہت زیادہ بنتی ہے جو بھی کام کرنا ہوتے دادے جی نے اس کے ساتھ ہی یہ نا رہتے ہیں تو آج بھی دیکھیں ابو جی ادھر کٹ کٹ کے ساپ کر کر کے ادھر ادھر رکھ رہے ہیں اور یہ ن ابو مینہ گنڈا مینہ گنڈا تیئے نا گنڈا مینہ پیاز میرا ابو مینہ اپاو جھوٹ کہę ابو ک포 کہ ابو مینہ ابو مینہ ابو مینہ امی مینی ابو مینہ ابو مینہ ابو مینہ علی مینہ ہے اچھا ابو جی تو آڈے یا چلو ٹھیک ہے تو اسی لے لیو اچھا بھی یہ سارا سینی سی طرح چلتا رہے گا اب چلتے ہیں آگے اپنے مین پوائنٹ کی طرف اور وہ سامنے لیسن رکھا ہوا ہے یہ سامنے لیسن رکھا ہوا ہے اور ادھر ادھر بھی کچھ لیسن رکھا ہوا ہے بان کے جو اس کا بیج لگائیں گے بعد میں نا اگلے سات ساتیوں میں جب لگے گا جیسی طرح رکھا ہوا ہے ادھر وہ سامنے لیسن رکھا ہوا ہے صاف کر کے یہ ہیں وہ چیزیں جو آپی کو میں نے دیئی ہیں سپیشلی بنوا کے تو بھئی یہ سپیشلی بنوائے ہیں ادھر ہماری چاک میں بنواتے ہیں تو میں نے بنوا کے دیئے ہیں آپی ہمیرہ کو نا یہ والے شعبے بہت زیادہ پسند ہے اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ پسند ہے ہاں جی آپی آبدہ کو پہلے لے کے بھچوا دیئے تھے آپی تہرہ کو بھی اور آپ پھر آپی ہمیرہ کو بھی یہ لے کے دیئے ہیں آپ دیکھیں یہ سارے آپی اوپن کریں سب کو ہاں جی یہ دیکھیں سبی کے ڈیزائن سادہ لیکن مشلہ بہت پیاریا کہ میں ملاد کروانا ہوں میں کیسے میں چھابے لے رہے ہیں جی بلکل بھئی ہم لوگ پیسے نہیں لے مرکلو نہیں بھئی آپ تو اللہ ہم تو اسی شکر کرو بھئی اچھا خیصہ الحمدللہ کم آ رہے ہیں کہ پھر بھی بہن آکو لو بندہ پیسے لیں اچھا خیصہ حبے میں اپنے بلکلو نہیں ہمیں سب یہ ہے اب یہ دیکھیں بہت ایک ہرات میں میں سے۔ ایک چیز اور بھی بنوا کے دی ہے آپی کو یہ دیکھیں آپ یہ بڑے کمال کے چیز اس میں برطن دھوکے رکھ لیے جائیں تو جس طرح جو پانی وغیرہ ہوتا ہے نا برطن میں بازگات رہ جاتا ہے یہاں پھر بندہ دھوکے رکھتا جاتا ہے پانی اس میں اسے نیچے جلا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لوئیر یا ٹھوکری ہونیوں نے زنگ پیجن رہا ہے ہاں جیو خراب ہو جن دیو برطن بھی خراب کر جن دی سارے ہاں جی بھائی 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 اپنی پہنسہ ہوگا جو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا ویڈیو میں تو وہ زبا کرنا ہے تو خیرات کرنا ہی ہے بھائی انہیں علی نے باقی یہ ساری چیزیں آپ کو دکھا دی ہیں اور ساتھ میں ہم نے سکات جو ہاں جی بہت بڑی ایک سکات جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا بھائی جو مرضی ہو آپ کو بھی بتا ہے کہ ماشاءاللہ اچھا خاصہ کماتے ہیں کھاتے پیتے ہیں لیکن جو ہمارا فرض ہے وہ ہم ضرور ادا کریں گے جو بھائیوں کا فرض ہوتا ہے والدین کا فرض ہوتا ہے آپی کو پیاس دے دیئے بھائی علی نہیں لے رہے تھے لڑ رہے تھے کہ ہمارے پاس ہے ہم نے نہیں لے کے جانے لیکن ہم نے کہا بھی ہم نے آپ کو نہیں دینے اپنی بہن کو دینے تو بھائی ہمارا فرض ہے دینے ہم دیں گے آپ لوگ چاہے لاکھوں کروڑوں کماتے ہوں گے لیکن ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے بہنوں کو دے کے تو ہم نے دینے ہی دینے ہیں ہاں جی دیکھ لیں میں نے پہلے بھی جیسا کہ ویڈیو میں بتایا تھا آپی نے بھی بتایا کہ ہمارا جو بھی دالیں ہوتی ہیں مطلب چنہ ہو گیا مصر ہو گیا اس طرح کے جو بھی دالیں ہوتی ہیں ہم لوگ تو مصر بولتے ہیں آپ لوگ شاید مصرول بولتے ہوں گے مجھے بھائی دالوں کا صحیح سے نام پندہ نہیں ہے تو باقی یہ ساری چیزیں دیں ہیں دالیں وغیرہ بھی دیتے ہیں وہ پہلے دیں ہوئی ہیں تو آج پیاز دیں ہیں ہاں جی آپی تہرہ لوہور میں رہتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ان کی میں جو فیملی ہے نا پوری فیملی کو انشاءاللہ میں بہت جلد نا آپ کے ساتھ انٹروڈیکشن ان کی کرواؤں گا سبھی بہن بھائی کہتے تھے کہ بھائی ان کی بھی انٹروڈیکشن کروائیں تو انشاءاللہ میں بہت جلد وہ بھی کروا دوں گا تو باقی یہ چیزیں دیں ہیں آپی سمیرہ کو بھی بھیج دیں ہوئی ہیں انہیں پہلے دے دیا تھا آپی ہمیرہ کو آج پیاز دیں ہیں لیسن جو ہیں وہ بھی ہم نے کہا ہے کہ لے کے جائیں لیکن آپی نے کہا ہے اتنا سمان ہمارے پاس نہیں لے کے جا سکتے ہیں اکٹھا تو پھر نیکسٹ جب آپ لوگ آئیں تو آپ لوگ لے کے آئیے گا تو باقی یہ سارا نظام آپ کے سامنے کیونکہ آپ اس لیے نہیں لے کے جا رہے کیونکہ آپی کی آئیز کا تھوڑا مسئلہ ہے تو انہوں نے جانا ہے چوک آزم آئیز بھی چیک کروانی ہے اتنا سمان لے کے نہیں جا سکتے میں نے بھی ساتھ جانا ہے تو تین بندے ہیں تو بھائی ایک بائک پہ نہیں جا سکتے تو اس وجہ سے نا یہ سارا چیزیں ہیں مویز کہتا 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 چھبا میں نہ چھبا میں نہ چھبا سوڑا کیڑا ہے مویز میں نہ چھبا 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 جیمارا تھوڑا بڑا کردہ ہے بہت کردہ ہو ہاں جی بھائی علی کیدر گئے ہم نے آپ کو اور بھائی کو بلایا تھا امی جی نے کال گیا کہ بھائی میل ہی جائیں ہمارا دل نہیں لگتا تو امی جی اداعا سو جاتی ہیں ہاں جی بھائی اصل میں نا ہمارے گھر کی مشین تھی تو ادھر بہت لوگ تانگ کرتے ہیں مشین کو لے کے ہماری طرف تو بہت زیادہ مشینیں والے ہیں ادھر تو نقری بہت زیادہ کرتے ہیں وہ لوگ تو اس وجہ سے بہت زیادہ انہوں نے تانگ کیا پھر مشینوں وغیرہ بھی لگانے میں اور اس کے بعد پھر امی نے کال کال کی تھی کہ آپ لوگ فری ہو گئے ہیں تو مل ہی جائیں تو رہنا تھا آپ ہی کیا اس کا مسئلہ بن گیا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں ہم لوگ لیے بھائی چلو آؤ بیٹھو اچھی اچھے روٹی نہیں بنانی اے اچھی اچھے روٹی نہیں بنانی بنانی ہے اچھے بھائی یہ ہے ادھر کے کام ادھر جانا ہے میرے ساتھ بھائی بھائی ادھن ماما کی طرف دیکھ رہی ہے ادھن صبح سے جب میں آیا تھا ادھن کہہ رہی تھی کہ مامو ماما نے نہیں جانے دینا میں نے ان سے آگے بولا تھا کہ ادھن آپ میرے ساتھ چلو کچھ دن ہمارے پاس رہو تو ادھن پاپا سے بھی پوچھو کہ پاپا چلی جاؤ ادھن کہ میرے ماموں کے ساتھ ہی جانا ہے ادھن بہت سارے ہمارے کام بھی کرتی ہے اور ادھن امار نہیں ادھن کے بگر امار نہیں رہتا امار نو تسی رکھلی ادھن سانو لے کے جان دو نہیں ہے ادھن پانی مٹھا کان بنا ہوگا ہے تسی کام کروانا ہے اتنے میری بیٹی کام کرتی ہے میں نے نہیں جانا گیا اچھا پھر چکر لاؤں گے جان دے چکر لاؤں گے اچھا پھر چکر لاؤں گے جان دے چکر لاؤں گے لیکن اسی بھی پیپیج نہیں ہے ساڑا میری بیٹی میں نے ہی تو بگا رہا تھا امار توجہ نا ہے امار میرے چکر میں چکر میں اپنی تھی نوہ پیلوانا ہے امار میں کیا مار نہیں بچ لی گے تو چلیں بھئی انشاء اللہ بھئی لوگ چکر لگیں گے پھر چلیں ٹھیک ہے بھئی ڈیسائیڈ ہو گیا انشاء اللہ پھر بھائی اور آپ یہ آئیں گے کس دن تو آپ ویڈیو کے یہیں پہ انڈ کرتے ہیں کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے والوں کے ساتھ تب تک رہے دیجئے اجازت اپنا بہت سر اخیاء رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی